اسکر دوستو کم کم باگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگو کلک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملدہ ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر پوروی اور آر بی اس سمیں مونیسا کو ایکسپوز کریں گے کیونکہ مونیسا کی حرکتوں کو اب کہیں نہ کہیں جانچ پڑ چکی ہے اس سمیں پوروی بھی کیونکہ پوروی کو پتا چل چکی ہے یہ آر بی کو پانے کے لیے ہی لگاتار ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے پوروی نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا کہ کچھ تو گلت ہو رہا ہے جو مجھے دیکھ نہیں رہا لیکن آہو سے ساپ ساپ پتا بھی چل گیا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو خود مونیسا ہی کر رہی ہے کیونکہ دوستو آر بی کو پانے کے لیے پہلے نیترا کا استعمال کیا اور نیترا کو جب ریلیج کیا پوروی نے اس کے بعد میں پھر سے نیترا کو استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آخر کار مونیسا مونیسا نے بول دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقہ سے آر بی کو اس جنب میں پا کر ہی رہے گی چاہے اس کے لیے کسی اور کو ہی سائیڈ میں کیوں نہ ہٹانا پڑے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے واقعی میں دوستو اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا سوطروں کے حوالے سے ایک اور بھی بہترین خبر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر ساپ ساپ اس سمیں بولتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کے بیچ میں آر بی آر بی بولے گا اپنی موم سے کہ پوروی نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے اور اس پریوار کا بھی اور کہیں نہ کہیں ہمارے خلاف اس سمیں سڑین ترچہ جا رہا ہے پوروی کی بہن مونیسا کے ہی ایتھرو جی ہاں کیونکہ یہاں پر آر بی نے سب لوگوں کے سامنے ایناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ کس طریقہ سے نیت راکو ساجس کے لیے ہی بلایا تھا مونیسا نے کیونکہ مونیسا ایک ایسی چالک ہے کہ وہ اپنے دم پر کسی کے اوپر جب چاہے جب کچھ بھی کرا سکتی ہے یہ ایک سچائی ہے دوستو اور سچائی چھپ نہیں سکتی کسی کے چھپانے سے یہ بھی ایک بہت بڑا ریال ٹوشٹ ہے دوستو اس سمیں کا ساتھ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں ایک اور بھی بہترین ٹوشٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دستک دے گا تینکیو شو ما سپورٹ کے لیے